دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سے بچے سنگے تو دوستو بات کریں گے اوہ دوستو بھی جال ہے کہ بی ایٹ فستیر کے سیکنڈ پیپر کی سیکنڈ یونٹ کے ایک ایمپورٹن کوششن کے بارے وہ کوششن کیا ہے ابھی پریڑا یعنی کی موٹیویشن اکثر اس سے آپ سے آٹھ نمبر میں سیکشن بی میں ایک سوال پوچھتا ہے کہ ابھی پریڑا کو پریباسیت کریے سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ابھی پریڑا کو پریباسیت کریے ابھی پریڑا کا ارث بتائیے ابھی پریڑا کا سامتک ارث بتائیے یا اس کی جرورت کیا ہے اس کی پرکرٹی کیا ہے اس کی بزنس تا کیا ہے تو اس پرکار سے کئی بار یہ پرشن پوچھا جا چکا ہے ابھی پریڑا یعنی موٹیویشن دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ موٹیویشن ہوتا کیا ہے لیکن اس کو سب دو میں کیسے لکھیں گے آئیے ایک بار اس چیز کو سمجھتے ہیں دوستو تو جو آپ سمجھتے ہیں اسی کو سب دو میں لکھئے موٹیویشن یعنی ابھی پریڑا وے پریاس یا تتو ہے جو چھاتر کو عدیگم کے لیے پریڑیت کرتے ہیں ابھی پریڑا کاراتے ہیں پریڑا یا ابھی پریڑا ایک آنطرک سکتی ہے جو ویکتی کے کارے کرنے کے لیے اتجید کرتی ہے اسی کو تو موٹیویشن کہتے ہیں کوئی چیز بچہ پڑھنے میں تھوڑا سا کمجور ہے یا پڑھنا نہیں چاہتا آپ اسے ابھی پریڑیت کریں گے اسے موٹیویٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک سکتی اتپن ہوگی اور وہ کارے کرنے کے لیے یعنی سیکھنے کے لیے وہ کیا ہوگا اتجید ہوگا اور اس کی طرف وہ آگے بڑھے گا اب اس کی اتپتی اور اس کی سابدک ارث کے بارے میں دیکھیں گی دیکھیں ابھی پریڑا کو انگریجی میں موٹیویشن کہتے ہیں جس کی اتپتی لیٹن محصہ کے موٹم دھاتو سے ہوئی ہے اور موٹم دھاتو کا مطلب ہوتا ہے کہ موو یا موشن گتی یا چلنا تو اس آدھار پہ آپ کہہ سکتے ہیں اتپتی کی آدھار پڑا ہے ابھی پریڑا کا ارتھ ہوا کسی کارے میں گتی پردان کر دینا یا کسی کارے کے لیے چلنا ارتھات ابھی پریڑا ایک ایسی آدھرک سکتی ہے جو کسی کارے میں گتی پردان کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہندی میں پریڑا ہے اس کی آر تھر اس اید چیز کو آپ نے انگلیز میں موٹم ووٹم ووٹم اسی چیز کو انگریز میں آپ조یں ذا ہے pho webster تانے 중에 بدونوں نے اس کو کیسے پڑا ہیں تو بدونوں نے کہا اسکی در مہدنے کا ابھی پریڑا کیا ہے سیکھنے کا سروتم راج مارگ ہے موٹیویشن is the best way to learn یہ کس نے کہا اب بی ایف اسکی در نے کہا گوڑ کی انسار ابھی پریڑا کاری کو ارمب کرنے جاری رکھنے کی پرکیلیا ہے موٹی پری موٹیویشن is the process of stimulating sustaining and controlling and activity یہ کہا تھا گوڑ مہدنے اب بات کریں گے دوستو میک دوگل کی انشان میک دوگل نے کہا تھا موٹیویشن is the physical and psychological condition that motivates one to do something جو کسی کو موٹیوییٹ کرتا ہے کچھ کارے کرنے کے لیے ابھی پریڑا بھی ساریک اور مانویگرین دسائے ہیں جو کسی کارے کو کرنے کے لیے پریڑ کرتا ہے last but not the least woodwork نے کہا تھا موٹیویشن is the state of individual which dispose him to certain behavior for a seeking goal last but woodwork نے کہا تھا ابھی پریڑا وقتی کی دسا کا وہ سمو ہے جو کسی نشید ادیش کی پورتی کے لیے نشید ویوار کو اس پرس کرتے ہیں یہ ہو گئے اس کی پریباس ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے دیکھیں اس میں بہت آسان سے پریباسہ آپ کو دیئے گیا ہے کہ ابھی پریڑا کیا ہے سیکھنے کا سورت وراج مارک ہے ابھی پریڑا کیا ہے کارے کو کرنے کارے کو جا رکھنے کے پریڑے کیلئے ہے ابھی پریڑا کیا ہے ساری کو مانک دسائے ہیں جو کسی کارے پریڑا کیا ہے بہت آسان سا دیفنیشن آپ کو مل گیا اب بات کریں گے موٹیویشن کے پرکار کی تو موٹیویشن ٹائپس موٹیویشن دو پرکار کے انٹرنسنگ اور ایکسٹرنسک اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کی آنترک ابھی پریڑا اور باہر ابھی پریڑا انٹرنسک اور ایکسٹرنسک اس کا مطلب ایک بچہ جو خود سے موٹیویٹ ہو جیسے بھوک لگنا پیاسک لگنا آتمر اچھا کرنا اس پریڑا میں بالک کسی بھی کام کو سویم کی اچھا سے کرتا ہے ٹھیک انٹرنلی موٹیویٹ ہوتا ہے اس پرکار کے کارے کرنے کے لیے اسے سخصانتی اور سنتوز پر آفت ہوئی بھی سچک ویمین پرکار کے کارے کرو مکا آئے ہو جد تھا اس تکیوں کا نرمار کر کے بالک کے اندر ساکر آتما کا بھی پریڑا اور ساکر آتما پریڑا کو ہی آنٹرک پریڑا کہتے تھے ٹھیک ہے ایک پوزیٹیو ٹھوٹ سیلپ موٹیویشنز اور ایک انسٹرک موٹیویشن جو انسان کے اندر خود سے جاگ رکھو اسے ہم کہتے ہیں ساکر آتما کیا آنٹرک پیٹ اب بات کریں گے باہر اپنی پریڑا باہر اپنی پریڑا ستات پر منوش کے پریوریڈی اتوا منوش سماجی کا بھی پریڑا سا ہے جو مبالک کے اندر سے نہیں بلکہ کسی باہر اپنی پریڑا سے پر بات کر کسی کارے کو کرنے میں سفل ہوتے جیسے آتما سماجی کا استر اینجنین ڈاکٹر وکیل لیتا یہ نیتا عادی بننے کی اچھا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کسی کو دیکھ کے سکتے ہیں تو یہ باہر اپنی پریڑا کے اندر آتی ہے اس پرکار کے پریڑا سے بالک کسی کارے کو اپنی مرجس دینا اپنی مرجس سے یہ سرم سے نہ کر کے کسی دوسرے کی اچھا یا باہر پربھاؤ کے کارل کرتا ہے اس لگتا ہے کہ نہیں مجھے بھی اب یہ کرنا چاہیے لیکن اس کا سورس جو تھا وہ باہر تھا ایکسٹرنل تھا ایک سکت کسی بھی بالک کو بالک کی پرسنسہ نندہ پر اس کا ہاں اب بالک جب آپ کسی بچے کو پرسنسہ کرتے ہیں تو یہ باہر موٹیویشن ہوا کسی کے نندہ کرتے ہیں تو یہ باہر موٹیویشن ہوا اس پرکار کے ابھی پریڑا سے پر آپ ارجیا کو کیا کہتے ہیں دوستو باہر ابھی پریڑا اب ختم کریں گے اس ویڈیو کو تھوڑی سی اور ڈسکس کر کے تو ہم لاسٹ پوائنٹ دیکھیں گے ابھی پریڑا کی ویسے ستا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے مان لیجیے ابھی پریڑا کا مہت ہوئی آؤ سکتا پوچھتا ہے تو آپ سویم سے لکھ سکتے کی کارے کو جاری رکھنے کارے کو شروع کرنے بالک کو ایک آنتر گوجہ پردان کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس پرکار سے ہم بچے کو ابھی پریڑیت کرتے ہیں یا پھر موٹیویٹ کرتے ہیں لیکن اس کی پرکٹی اور ویسے ستا ہے یہ پریڑا اور پرکریا دونوں ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی پریڑا جنب کا جنب کسی نہ کسی آؤ سکتا سے ہوتا ہے صحیح بات ہے ابھی پریڑا کسی ویڈی کو تب تک کریسی لگتی ہے جب تک اس کی ادیسی کے پرافتی اب کوئی بندہ تب ہی تک کرکٹ کھلے گا جب تک میچ چل رہا ہو میچ ختم ہونے کے بعد کرکٹ کیوں کھلے گا تو وہی بات ہے کہ جب تک ادیس کی اپرافتی نہیں ہو جاتی بندہ دبی تک موٹیویٹر رہتے ہیں ابھی پریڑا کو اتپن کرنے والے کرنے والوں کو کوئی منوبے گا نہیں وہاں سمیں ابھی پریڑک کہتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں اسے ابھی پریڑک کہتے ہیں ابھی پریڑکوں کو دو بھاگوں میں بھاوجیت کیا گیا ہے پہلا آنتری کا دوسرا باہر ہے سمجھ میں آگے سیم چیزیں کہیں جائے اس کی یہ وسیستہ ہے دوستو اس کی پرکٹی اور اس کی وسیستہ اس کے نیچر اور اس کی کیریکٹرسٹک سے ابھی پریڑا مانو کے اندر اتپن ہونے والی اتیجنا ہوتی ہے اس کے وحبار میں پریورتن کر دیتی ہے جس ویکٹی سے جتنا اتیجنا اتپن ہوگی وہ ویکٹی اس کاری کو اتنی اتیجی سے کر پائے گا بہت ہی آسان سے سبتم اور دو پوائنٹ ہو رہے ہیں ختم کریں گے اس ویڈیو کو کسی بھی ویکٹی آنتری کے اب آئے اتیجنس پروائید ہو کر اپنے کارے کو انجان دیتا ہے اگر اس کے اندر کسی بھی پرکار کی اتیجنا ہوتیپن نہیں ہوگی تو اس کارے کو نہیں کر پائے گا صحیح بات ہے ابھی پریڑا کسی ویکٹی کے اندر ایسی سکتی ارجا ہوتیپن کر دیتی ہے جو اپنے اندر ساردک مانسک کا اپنے اپنے کاموں میں اپنے ملکشوں میں دلچسپی دکھاتا ہے تو یہ ہو گئی آل ایبورٹ ابھی پریڑا چھوٹی سی ٹوپک تھی لیکن اپورٹن ٹوپک تھی ایک بات ڈسکس کریے سبدوں کو دیکھئے کیسے لکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں باقی آپ کو سویم پتا ہے آپ خود اپنے سبدوں میں لکھئے فیلال اس ویڈیو میتتا ہی کمنٹ میں اپنی رائے جرور دے اور مجھے بھی موٹیویٹ کریں مجھے بھی آپ یہ پریڑیت کریں اس کی مجھے بہت ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ چینل کو لائک اور دوسروں کو چینل سے جوڑ سکتے ہیں سبسکرائب کریں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہاں ایمپورٹنٹ ہے اس کو اس کی نہ کریے گا خاص طور پر بیٹ فستیر کے لئے بہت بہت شکریہ جاہد جاہ بہت دوستو